نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کے کہتا ہے میں حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے کرسچنز کی شادیوں اور طلاق کی ریجسٹریشن کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں اور ان کو ریجسٹر کروانا کس لیے ضروری ہے اور ان کو کروانے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس امپورٹن ٹوپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کاشف الیکزینڈر جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہے اور ساتھ ساتھ کرسچن لاؤز کے اوپر کافی زیادہ مہارت رکھتے ہیں آئے ناظرین سے بات کرتے ہیں کرسچن کے ان دو مسائل کے حال کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں جی کاشف صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جس طرح کہ آج آپ ٹوپک لے کے آئے ہیں بہت ہی میسر ہے خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کے لیے کرسچن کی شادی اور طلاق کی ریجسٹریشن جو کہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آکے ان کے بچوں کی ریجسٹریشن اور دوسرے معاملات میں پرابلم نہ آسکے جی جی بہت بہت شکریہ میڈم نیشنل نیوز نامہ کے فورم کے اوپر بہت سارے پروگرام ہو چکے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے تمام ناظرین کو مزید انفرمیشن دینا ضروری ہے کیونکہ میرے خیال میں چینل کو بہت سارے کوئیسنز بھی آئے ہیں تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس ٹاپک کو دوبارہ سیر آسل گفتگو کی جائے اور تھوڑے ٹائم میں لوگوں کو زیادہ انفرمیشن پروائیٹ کی جائے تینکیو آپ کا اچھا کاشو صاحب جیسے ہمارے ٹاپک میں ہیں کہ ایسے کون کون سے مسیحی ایالی قوانین ہے جو جنرل ہمارے ایالی قوانین سے مطلق بات کی جاتی ہے اس میں کرسچن میریج ایکٹ ہے کرسچن ڈائیورس ایکٹ ہے اور جو دوسرا ہے کرسچن ریجسٹریشن آف ڈیتھ میریجیز کا جو قانون ہے جس کو اٹھارہ سو چھاسی کہتے ہیں یہ میجر قوانین ہیں جن کو ہم ابھی تک ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں سب سے اہم قانون جو ہے انہریٹنس کا ہے سکسیشن ایکٹر نائیٹین ٹوئنٹی فائیو تو یہ تین میجر ایکٹس موجود ہیں جن کے تحت ہماری ایالی قوانین جو ہیں یہ ایالی مسائل جو ہیں فیملی مسائل جو ہیں وہ گوہرن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے اب ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے تین سیگریگیٹ کر دیئے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کرسچن میریج ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کے مطابق نکا کے کیا قوانین ہیں اس کے اپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جی بالکل میرا مقصد بھی اس پروگرام کے تھرو لوگوں تک جو مسکنسپشن بہت سارے لوگوں میں موجود ہے اس کو تھوڑا سا کلیر کرنا ہے بڑی بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن اس کو ضروری ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے میں نے آلرڑی کئی فورمز کے اوپر اس کو explain کرنی کوشش کی ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے چینل کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ کے ناظرین تک یہ بات پہنچ سکے جہاں تک کرسچن میریج ایکٹر ٹھارہ سو بہتر ہے اس کا بنیادی مقصد registration of نکاہ ہے procedure of نکاہ ہے کہ نکاہ کو کیسے پڑا جاتا ہے اس کا process دیا جائے پادری کی طرف سے ریجسٹرار کی طرف سے تو اس کے کیا کیا جرائم ہے اور اس کا effect کیا نکاہ کا تو یہ بڑا ایک اہم قانون ہے اٹھارہ سو بہتر کا یہ اٹھارہ سو بہتر کا جو قانون ہے basically یہ amendment تھی اس وقت اٹھارہ سو بہتر سے پہلے اٹھارہ سو پینسٹھ سے لے کر اٹھارہ سو بہتر کا جو دہور تھا اس کے اندر بہت سارے ایسے قوانین جو بریٹش نے implement کیے تھے جو آج تک ہم پر implement ہے کیونکہ وہ وہاں سے ہی زیادہ تک Christianity جو ہے مختلف گوروں سے یا یورپینز کے طرح یہاں پہ تبلیغ ہوئی اور یہاں سے ہم لوگ convert ہوئے تو اسی طریقے سے جو انگلیش قوانین تھے کیونکہ یہاں پہ حکومت گوروں کی تھی وہی قانون جو ہے یہاں پہ لاکو ہے اٹھارہ سو پینسٹھ کے اندر ایک قانون تھا اس کا نام تھا Native Converts Marriage Dissolution Act 1866 اس قانون کی replacement میں Christian Marriage Act 1872 جو کہ بہت زیادہ اہم تھا اس وقت یہ قانون انگلینڈ کے اندر موجود تھا اس کو کہتے ہیں matrimonial clauses act 1857 یہ اسی کی continuity تھی اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ان قوانین کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہاں سے کیا import ہوئی اس قانون کے اندر اور کیا ضرورت موجود ہوئی کہ یہ 1872 کا قانون یہ بنا اور implement ہوا یہاں پہ اندو پاک کے اندر ہم لوگوں کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی پر مبنی ہیں قانون کی تشریح یا قانون کی interpretation کے لیے اس کا background جاننا ضروری ہے بلکہ صحیح فرمایا ہے اور جہاں تک نکاح خان جس طرح مسلم کے اندر نکاح خان اس طرح میں نکاح خان کی segregation ہے Christian marriage Act دو قسم کے نکاحوں کے بارے میں بتاتا ہے ایک نکاح ہے civil registration جس کو marriage registrar کہتے ہیں اس کی powers اور اس کے مطلق sections موجود ہیں دوسرا sacramentین جو آپ church کے اندر نکاح پڑھتے ہیں church کی building کی جو definition ہے وہ بھی explain کی بھی ہے وہاں پہ اس کے تحت جو لوگ نکاح پڑھ سکتے ہیں بڑی ضروری بات ہے اس کے مطلق لکھا گیا ہے کہ section 5 جو ہے اس کو explain کرتا ہے section 5 کے paragraph 1, 2, 3, 4 کے اندر کون کون سے شخص نکاح پڑھ سکتے ہیں جس میں episcopal ordination کے جو مالک ہیں جو بشپی نظام کے تحت آتے ہیں وہ نکاح پڑھتے ہیں اور جو licensee holder ہیں جس کو ہم civil نکاح کے طور پر لیتے ہیں ان کو license government دیتی ہے تو یہ لوگ جو ہے نکاح پڑھنے کے authorize ہیں section 5 کے تحت اب میں اس کے تحت چھوٹی سی نظر ڈالنا چاہوں گا کہ Christian marriage act کے اندر section wise اور paragraph wise کیا اس کے parts ہیں اور وہ ہر parts جو ہے وہ کیا کیا explain کرنا چاہتا ہے اس کے ٹوٹل آٹھ parts موجود ہیں Christian marriage act کے جو آٹھ parts کے اندر یہ تقسیم ہوا ہے جس میں میں ضرور concern کریں اور اس کے چار schedules ہیں جس میں سب سے جو پہلا part جو section اس کا ہے first section interpretation clause ہے جس میں مختلف interpretations آئیں ہی ہیں کہ کون پادری ہوگا کیسے نکاح ہوگا کون سا church موجود ہے کس church کے تحت یہ کون کون سا church کی definition اس میں دی گئی ہے church of Rome کیا ہے church of Scotland کیا ہے اور Anglican church کیا ہے اس کی ساری definitions تو اس کے اندر جو اس کا پہلا part ہے اس کے اندر ایک سے لے کر section 4 سے 9 لے کر marriage کی conditions بیان کی گئی ہیں کہ marriage کی condition کیا اور marriage کے متعلق کون سا پادری جو ہے وہ نکاح پڑھ سکتا ہے مطلب اس میں ڈیٹیل اس کی segregation کی گئی ہے اس میں یہ بھی segregation کی گئی ہے جو civil marriage کون پڑھے گا اور جو church جس کو sacramental marriage کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون پڑھے گا church minister of religion پڑھے گا اور جو civil marriage ہے وہ جو شخص ہے جو اس کو license ملا ہے جو license from government ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی تقسیم بڑی واضح ہے اور ہر ایک تقسیم کے بعد ان کی related sections موجود ہیں صرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس marriage کی registration سے متعلق totally church پہ dependent ہو گئے ہیں ہمیں رستہ دیا گیا تھا اس marriage act کے اندر civil marriage کا بھی اور اس کے registrar district registrar اور registrar journal موجود تھے ہیں registrar journal کا office تو ابھی بھی موجود ہے لاہور کے اندر جو پنجاب کے نکاح جہاں پہ register ہوتے ہیں جہاں پہ جس کو ہم بڑے عرف عام میں فرید کوٹ ہاؤس کہتے ہیں فرید کوٹ ہاؤس کے اندر دفتر موجود ہے اور وہ registration جو ہے وہ ہوتی ہے 1860 کا قانون ہے اس کے تحت وہاں پہ registration ہوتی ہے صحیح ٹھیک ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو اس قانون کی parameter کے اندر لا کے پڑھا جائے ایک قانون کو ہم اکیلا نہیں پڑھ سکتے اس کے ساتھ دوسرے قانون کی کو اٹیچ کر کے پڑھیں گے پھر ہم اس کو سمجھ سکیں گے کہ اس وقت کے زمانے میں گورے نے جو قانون بنایا تھا انگریزوں نے قانون بنایا تھا اس کے پیچھے کیا منطق موجود تھی صحیح بلکل صحیح فرمایا کہ آپ جب تک ایک law کے بننے کی background کو نہیں جانیں گے تو اس کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے ابھی ہم بات کر رہے تھے ریجسٹرار کی اور سارا کچھ تو اب مجھے بتائے گا کہ marriage جو ہے christian marriage کی registration سے متعلق بھی تھوڑا سے جو مشکلات ہیں لوگوں کو وہ بھی تھوڑی سی اس کو بھی explain کریں کہ کون کون سی مشکلات آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پھر آگے چل کے دوسری زندگی سے ریلٹی ہیں ان کے بچوں کی registration اور وہ بھی مسئلہ کر جاتی ہے کیونکہ ان کی registration proper نہیں ہوئی تھی اب دو طریقے ہیں پہلے جو ہم سنتے تھے کہ وہ registrar جیسے ابھی آپ نے کی ہے اب یہ union council کا بھی ایک factor آگئے ان دونوں کو سارا واضح طریقے سے explain کر دیجئے گا میں اس کو explain کرنے سے پہلے میں جس topic کے پر جا رہا تھا میں اس کو زیادہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ explain کر دیا جائے پہلے پیراوائز اس کے اندر سب سے بہلے اس کی آٹھ پارٹس ہیں اس کے چار schedules موجود ہیں پہلے پارٹ کے اندر section 4 سے 9 تک اس کی conditions کیا موجود ہے کون سا بندہ نکاح پڑھ سکتا ہے اس کی وہ conditions موجود ہیں پارٹ جو second ask کا اس میں general rules موجود ہیں کہ اس میں notice کیسے دیا جائے گا جب آپ نکاح پڑھنا پڑھوانا چاہتے ہیں کہ پادری کو جا کے آپ notice دیں گے پادری موجود ہے جب آپ sacramental نکاح کرنا چاہتے ہیں priest سے نکاح کروانا چاہتے ہیں priest کیا کرے گا اس کو ایک conspicious جگہ کے اوپر put کرے گا یا بولے گا ٹھیک ہے بولنے کے بعد بتائے گا کہ یہ شخص فلان لڑکی کے ساتھ گیا یہ لڑکی فلان شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے مطلعے کے ایک وہ پکار دے گا اس کے بعد آپ کو ایک letter دے گا وہ آپ letter جا کے اگر لڑکا ہے تو لڑکی کے گرجے میں جا کے شادی کر رہا ہے تو وہاں پہ جا کے پادری کو دے گا جو اس کی کمارے پن کی تصدیق کرے گا یہ procedure جو ہے section جو اس کا part جو 2 ہے section 10 سے 11 کے ساتھ اور اس کا part 3 12 سے 26 تک کے قوانین کے اندر موجود ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا اور اگر civil marriage کرنی ہے تو civil marriage میں اگر وہ دفتر موجود ہے registrar کا جو کہ نہیں ہے bad luck ہے کہ ہمارے جو موجودہ قانون حکومت ہے جس کے مطلق میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری civil marriage کو perform کرنے کے لیے اگر کوئی شخص priest کے پاس انکار نہیں کروانا چاہتا تو وہ اگر کروانا چاہتا ہے civil registrar کے پاس تو وہ دفتر unfortunately available لیں گے قانون میں موجود ہے 1200 کے اندر یہ قانون کہتا ہے کہ district موجود ہوں گے جن کے پاس اسی procedure کے تحت جائیں گے جا کہ اس کو کہیں گے بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ اس کا procedure ڈاپٹ کرے گا وہ بھی اپنے دفتر میں یا کہیں پہ کنسپیسیس جگہ کے اوپر ایک نوٹس فکس کرے گا اور کہے گا کہ اس کا نکاح ہے اور وہ ٹائم دے گا اس کے لئے دوسرے ممالک کے انگلینڈ کے اندر امریکہ میں ساری جگہ پہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ ریجسٹرار کے پاس جائیں گے اس سے پہلے آپ ایک انٹیمیٹشن بھیجیں گے ریجسٹرار کو میں فلان طریق نکاح کرنا چاہتا وہ دے گا آپ اس 14 ڈیس کا نوڈ اس کے مطابق اور وہ جب آپ کو لیٹر دے گا وہ دو مہینے تک کے لئے ویلیڈ ہوتا ہے جس کو پکار کا لیٹر کہتے ہیں اور کانون کے اندر موجود ہے کہ پکار دو مہینے تک ویلیڈ ہے اس کے بعد وہ ویلیڈ نہیں ہے صحیح کہ کون ریجسٹرار ہو سکتا ہے کون سی اس کے پاور ہیں اور وہ کیسے چلاتا ہے وہ سیکشن 26 سے لے 37 تک موجود ہے اس کا پارٹ 5 آجاتا ہے اور اس کے اندر میریج ریجسٹریشن جو میریج ریجسٹرار میریج ریجسٹریشن کرتا ہے اور وہ کیسے نوٹسز دیتا اس کا پروسیجر دی ہے سیکشن 30 سے 59 تک مطلب جو قانون ہے اس میں تمام ایشوز کلیر کی گئے ہیں اس میں ایک بڑی بات ہے لوگوں کو کہ جی اس کے اندر لڑکیوں کی عمر بڑی کام دی گئی ہے نیٹیو کرسین کے لیے جو بات کی گئی ہے اس میں لکھا اس کے مطلق مختلف اور ایشوز ہیں جو کہ اگر آپ دوسرے قوانین کو ساتھ لگا کے پڑھیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ وہ کس صورت میں مائنر کی کنسنٹ جو ہے وہ سیکشن 19 کے تحت دی جاتی ہے اگر اس کو بغیر تحقیق کیے اور بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے ریشنل کو سمجھے بغیر اس کی کوشش کی جائیں اور بے وجہ اس کے اندر ترمیم کی جائے تو وہ بگاڑ کی وجہ بنے گی اور وہ ہماری کمیونیٹی کے فائدے کی وجہ نہیں بنے گی اسی وجہ سے ہم پارٹ سکس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پارٹ سکس ایک بڑا جامعہ اور واضح امینمنٹس کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ مجدہ دور حاضر میں جیسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت سوال تھا بھی ریجسٹریشن کے بارے میں جس وقت کرسچنل میریج ایکٹ بنا تھا اس وقت نہ یونین کانسل تھی بلکل نہ نادرہ موجود تھا اب جب میریج پرفارم ہو رہی تھی اور آلٹیمیٹلی اس کا اکدارہ بناوا تھا جس میں میریج ریجسٹریشن ڈیتھ ریجسٹریشن ہوتی تھی اور وہ ابھی بھی دفتر موجود ہے ایکٹ کے تحت اٹھارہ سو چھہسی کے تحت ٹھیک اس کی جگہ پہ یونین کانسل سسٹم آگیا باہر کے مبالک میں کاؤنٹی سسٹم موجود ہے اب یہ موجودہ قانون جو ہے وہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر اسی سے ریلیٹڈ ایک کیس بڑا مشہور ہوا جس کو کوٹ کیا جاتا ہے پشاور بم دھماکے سے متعلق کیس تھا تو اگر مجھے یاد ہے تو جسٹس گلانی کی ججمنٹ تھی بڑی مشہور لینڈ مارک ججمنٹ ہے تو اسی سے ریلیٹڈ پی ایل ڈی میرے خلال میں دو ہزار چودہ ہیں تو اس کے تحت وہ آیا کہ اس کے اندر کرسٹین کے نکاہ نمو کو ریجسٹر کیا جائے اور اس کے مطلق رولز بنائے جائیں ریجسٹریشن ہمارے نکاہوں کی پروسیجر کے لئے ایک پروبلم ہو رہی تھی لوگ داخل جاتے تھے تو وہ مسلم بھائی جو آکے نکاہ پیش کرتے تھے ان کو یونین کونسل کو جو نکاہ ریجسٹر آ رہے ہیں وہ یونین کونسل میں ریجسٹر تھے اب یہاں اندر قانون کی کنٹر ڈکشن آگئی قانون کی کنٹر ڈکشن کی وجہ سے اس میں پراپر امینمنٹس نہ ہونے کی ویسے دور حسر کے ساتھ چل نہیں سکا اور ابھی بھی یہی اشیو ہو رہا ہے کہ ہمیں عدالتی فیصل کی وجہ سے سپورٹ مل رہی ہے اس کے بعد اسی کی کنٹینٹی کے اندر ایک نیا کیس ہوا جس کو ساکم نصار نے اپنا سو اموٹو ایک نوٹس ہیمن رائٹس کا لیا کہ کرسچن میریجز کی ریجسٹریشن کی جائے اس کی ججمنٹ ہے تصدق انجلانی کی ہے انیس جون دو زار چودہ کی ججمنٹ ہے اس کی کنٹینیوٹی کے اندر ساکم نصار صاحب کی ججمنٹ آئی سپریم کوٹ ریجسٹریشن کی جائیں اب ایک بڑی مس کنسپشن ہے ہمارے پادری نادرہ میں ریجسٹر نہیں ہمارے یونین کونسل میں ریجسٹر نہیں ہمارے کنٹون مٹ کے اندر ریجسٹر نہیں جو پادری ریجسٹر ہے انہیں لائسنس لیا ہیں بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ ہمارے مین سٹیم کر لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے جو کہ ابھی تک انفورچنلٹی نہیں ہو سکے اور ایک ہیومن رائٹ دیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے تحت چل رہا ہے اور ابھی بھی کبھاتے پیش آرہی ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے جس کے لیے دوبارہ دعالت سے رجوع کرنے کی یا لسٹ آویلیبل ہے جو کہ بقول بہت سارے دوستوں کے 384 پادری ہیں سارے لسٹ کے اندر اس میں موجود نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہمیں دوبارہ عدالت کے تروری ہے قومی سمبلی میں اس بل کی ضرورت ہے اور نوٹیفکیشن کے تحت کام ہو رہا یا پادری جیسے جیسے میں لسٹ میں آئے میں جبکہ چاہیے یہ تھا کہ اس ججمنٹ کے بعد آٹومیٹک لسٹ ہوتی اس ججمنٹ کی امپلیمیٹیشن کے اوپر جو آج کل آپ نے ٹی ویو میں دیکھا ہو گئے جی تمام آدار سپریم کورٹ کے آرٹیکل 190 تحت میں غلط نہ ہوں تو اس کے تحت پاباند آئے چاہیے اس پہ عمل درامت کریں تو اس ججمنٹ پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا اسی ویسے ریجسٹریشن میں ایشو ہے میں آپ سے question کرنا چاہوں کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا وہ ریجسٹرار برتھ دیتھ اور ڈائیورس والا تو اس کا جو ڈیٹا تھا یا اس کے ساتھ تھا وہ ریکارڈ وہ کہاں گیا وہ ایس در آیا کے نہیں ہے بڑا خوبصور سوال کی آپ نے اصل میں چاہیے یہ تھا کہ جو وہ ڈیٹا موجود تھا وہاں پہ ایک نادرہ کا بوت بنا دیا جاتا وہاں پہ بھی ایک 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 نادرہ کہ جو وہاں پاس رہا اور جو یونین کونسل یا نادرہ کی ہاتھ تک رہ رہ جو کہ اس قصص سمیٹری میں نہیں آ رہا اور یہ اصل میں چاہیے تھے کہ دیپارٹمنٹ ساپس میں رولز ان ریگولیشن بنائیں اور اس کو سمیٹری میں لائیں اور اس ہی وجہ سے ہمیں یہ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا آج میں آپ کو اسیس بھی کرتی ہوں تو لوکل گورنمنٹ کے لاؤز کے اندر تو اس کی وضاحت ہے لیکن لئے امپلیمنٹ نہیں مل رہی ہمیں لوکل گورنمنٹ کے اندر وضاحت وہ ہی بات کر دی جیسے لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوزار بائیس کے تحت اس کے دو سیکشن ہے دوزار 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 چار یا دوزار پانچ ہے اس کے شیڈیول ہے فور فائی سکس اس میں میریج ریجسٹریشن موجود مہا ہے لیکن وہ یونین کونسا لیول پہ ہے ایک بات سمجھنے کی ضرور جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ خریشن یونین کونسل ہے لوکل گورنمنٹ پنجاب کا قانون ہے اور اگر سندھ میں تو سندھ کا قانون ہے خیبر پختون کا قانون ہے بلوچستان کا یہ خریشن میریج اٹھارہ سو بتر جو ہے وہ فیڈل قانون ہے جو اٹھارہ وی ترمیم کے بعد ضرورت ہے کہ اس کو ڈیوالف کیا جائے اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جہاں پہ شادی کی ہو رہی ہے طلاق کی ریجسٹریشن کے بارے میں بھی واضح کر دیکھ کیا جس طرح مسلم لوگ طلاق کی شکل میں یونین کونسل سے رجوع کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس بھی اس طرح کی فیسلیٹی اویلیبل ہے بڑا طلاق کیس ڈگری ہوا اور یونین کونسل میں گئی کہ میرا طلاق سیٹیفکیٹ مجھے دے دیں تو انہوں نے نکار کر دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایکٹ دوزار بائیس کے تحت اور سے پیچھے جو ایکٹ مجود ہیں جو ریجسٹریشن آہ اس کے پاور مجود ہے نادرہ کے پاس بھی پاور مجود ہے نادرہ نے بھی اس میں جواب داخل کیا کہ ہم پالیسی ریلیکس جو ہماری پالیسی آئی ہے اس کے تحت ہم نے ان کو کیا ہے کہ اپنا میریٹل سٹیفکیٹ جو ہے میریٹل سٹیٹس جو چینج کرا سکتے ہیں اور یونین کانسل کے پاس بھی دوزار 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 تین سیکشن دوزار چار سیکشن کے تحت تحت دیگری کے بار دیگری یاد رکھے گا دیگری کے چھ مہینے کے بار کم سے کم چیلنج نہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ نادرہ کے پاس جا کے یونین کانسل کے پاس لے سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوٹ نے ڈیریکشن کر دی تھی کہ اس کے متعلق رولز اور ریگولیشن نوٹیفکیشن لاو امینمنٹس کی جائیں اور اس میں نائنٹی ڈیز کا ٹائم دیا و ڈیوورس سیٹیفکیر سب ریجسٹر ہو رہے ہیں کیونکہ اس پر کوٹ آرڈر ہو رہے ہیں وہ لیکن ابھی تک پراپر رولز قانون اور وہ ابھی تک نہیں بنا اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آپ نے ڈگری کی بات کی تو یہاں پر واضح کر دیں ڈیوورس ڈگری یا سیپریشن کی ڈگری کے اوپر بھی وہ مل جائے گا اچھا یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے کہ سیپریشن طلاق نہیں ہوتی سیپریشن کبھی بھی طلاق نہیں ہوتی سیپریشن بقتی طور پر اس لیے قانون کے اندر جگہ دیوی ہے کہ سیپریشن کا مطلب یہ ہے کہ لڑکہ لڑکی لڑے میں اور وہ قانونی طور پر لڑکہ رہ رہی ہے اور اس دوران لڑکہ کوئی فراڈ کر دیتا ہے لڑکے کے اوپر کوئی کرزا جاتے ہیں تو لڑکی کی جو پراپٹی ہے اس کو سیف کیا جائیں یا لڑکی کوئی ایسی چیز کر دیتی ہے تو لڑکے کو ہو گئی ہے تو وہ ری جائن یا صلا کیا طریقہ کار اس کا فرق ہے لیکن ڈائیوز ہو گئی ہے اگر اس کی اپیل نہیں ہے تو سکسٹی ڈیز جو ہے یعنی اس میں ہم اگر سمرائز کیا جائے تو صرف یہ ڈائیوز سیٹیفکیٹ تب ہی ملے گا جب ڈائیوز ڈگری ہوگی نہ کہ سیپریشن ہوگی سیپریشن کے بعد آپ کے لئے ضروری ہے یا تو پھر ٹو یئرز کا ٹائم پیرڈ گزر جائے جس کو ڈیزرشن کی اندر فال کر جائے تو دوبارہ ڈائیوز سپلائی کریں گے اور ہمارا ریلیشنشپ نہیں ہے اور اس کے ناظرین ہیں انہوں نے آپ کی گفتگو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور جو کہ اس طرح کے شادی اور طلاق سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں مدد ملی ہوگی جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام جو کہ ہماری شادی سے ریلیٹڈ ہے یا اگر ڈائیوورس ہو جاتی ہے اس کو کس طرح ریجسٹری کروانا ہے اور ریجسٹریشن کا پروسیجر کیا ہے کہاں پہ جانا ہے وہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا دونوں صورتوں میں ملتے ہی نیکس پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک